بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑا اہم دن تحریک انصاف کے لیے بڑی اچھی اچھی خبریں میں تفصیل سے بتاتا ہوں عمران خان نے نو منٹ کی میڈیا گفتگو میں بازی پلٹ دی سات مہینے کی محنت زائی اور آج عوام کو سمجھائی کہ خفیہ ٹرائل کرنے کا مقصد کیا ہے جنرل باجوہ اور ڈانلڈ لو کی عدالتوں میں طلب اور اب تک اطلاعات کے مطابق امریکی سفارت خانے میں بڑی حلچل مچی ہے یہ امریکہ واشنٹن تک بات چلی گئی ہے بی بی سی نے خفیہ ٹرائل کی واردات کھول کے رکھ دی نو مئی کا اصل کردار نواز شریف ثبوت کے ساتھ نکل آیا اور شہنشاہ صحافت کے لیے شہزادہ صحافت کی ٹویٹ کے دل نہ چھوڑنا جیل میں امران خان کا مشکت کرنے والا بھی ایک بڑا رہنما بن گیا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاہ وحمود قریشی نے بیان دیا کہ خان دل میں رہتا ہے پی ٹی آئی راگ راگ میں بس چکی ہے اور اس کے ساتھ بشرا بی بی اور علیمہ خان بھی سامنے آگئی بیٹھ کر کٹھے میڈیا کو شرمندہ کیا پی ٹی آئی کے لیے بڑی بڑی خوش خبریاں لاہور میں غیر قانونی دفتر پھر کھلنے شروع ہو گئے اور ملک ریاض کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے لاہور میں آپ کو پتہ صدارت کا امیدوار فضل الرمان اور وزارت عظمہ کا امیدوار نواز شریف مل کر قوم کو چونہ لگانے کا فیصلہ کرنے دانیال عزیز کے خلاف بات کرنے برانہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال امریکی فون سے لیڑ گئے خان کے قریبی دوست کی بیوی کے انٹریو کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے دوست تیار رہیں پروپیگنڈا ناکام کرنے کے لیے صفوں میں تحاد رکھیں اور بلوچستان چمن کوئٹا میں پی ٹی آئی کے قائد منظور پشتین کی گاڑی پرسیدے فیر بڑا عملہ ہوا منظور پشتین کو گرفتار کرنے کی کوشش اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آرمی گلگت سکول میں اپنے ہی مورچے فتح کرنے لگے میڈیا آپ کو پتا ہے اس وقت جو سنم جعوید کا کیس ہے کسی طرح بتاتے نہیں لاہور آئی کورٹ میں وہاں بھی آپ کو پتا ہے وکیل نے ایک بیان دی وہاں بھی نظربندی کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر خان کی جو درخواست تھی سائفر کے معاملے پر اسے اعتراض لگا کے کہ اوفیشل سیکر اٹیک کے خلاف غیر آئینی جو خان نے درخواست کی سماعت کی درخواست کی تھی وہ دوبارہ واپس کر دی قاضی فائز کھل کر سامنے آگئے اور سب سے پہلے عمران خان کے متعلق بات کرتے ہیں ذرا کھل کے کرتے ہیں کہ بڑا دن ہے خوشی کا دن ہے خان نے تمام کیسز نو منٹ میں عوام کے سامنے ایسے رکھے کہ کمپنی بھی پریشان نوازشی بھی پریشان اور سب سے زیادہ امریکی پریشان لوگ سمجھتے ہیں خان سیاست سے آؤٹ ہیں غیر مقبول ہو گیا اس نے نو منٹ لگائے صرف ان کا بیانیاں وڑ گیا آج خان کی نو منٹ کی گفتو میں تحریک انصاف کے اندر ایک نئی روح پھونک دی وہ کارکن جو پریشان تھے میڈیا کے پروپینگنڈے کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں خان کی مفاہمت کی پولیسی خان کے نام سے منصوب کر کے خود ساختہ طور پر انہوں نے خان کی کریڈیویٹی پر شک کرنے کے لیے لوگ جو چھوڑے تھے سارے ناکام بری طرح سائفر میں یہ جو ملاقات اور صحافیوں سے یہ پانچ اکاس کی گرفتاری کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہے اور بڑے اہم معاملات پر کھل کر بڑے طریقے سے خان نے بات کی شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کافی لمبے عرصے کے لیے خان صاحب آپ کو جیل میں رکھنے کا منصوب ہے خان نے کہا میرے لیے اب یہ عبادت ہے ذرغور کریں جیل میں کوئی پریشانی نہیں اور جیل میں رینے میں کوئی مسئلہ نہیں صحافی کا بھی یہی خیال تھا کہ چار مہینے پہلے عمران خان سے جو ملاقات ہی اور جیل کے بعد ملاقات ہوئی خان زیادہ بہتر نظر آ رہے ماشاءاللہ نو مہین کے حوالے سے عمران خان نے نواز شریف کے حوالے سے یہ بات کی کہ یہ لندن معاہدے کا وہ حصہ جس میں نواز شریف کے پاس یہ طاقتور لوگ گئے اور منصوبہ بنایا گیا کہ نواز شریف کو لانا ہے خان کو جیل میں ڈالنا ہے تحریک انصاب کو کرش کرنا ہے میدان سے باہر نکالنا ہے اس کے لئے پھر فالس فلیگ آپریشن تیار کرنا پڑے گا جس طرح امریکہ کیپٹل ہل میں ہوا اس کا بینفیشری دیکھیں جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ نواز شریف اب آپ تمام سی سی ٹی وی کیمرے دیکھیں کون اندر گیا کون نامعلوم لوگ تھے جو دیواروں کو ہاتھ لگاتے تھے دیواریں پر گل نہیں تھیں یہ کون سا کیمیکل اپنے ساتھ لے کر گئے آئی جی پنجاب کہاں تھا پولیس کہاں تھی راستے خالی کیوں تھے لیبرٹی چوک سے جنہ ہاؤس تک ڈھائی ڈھائی گھٹے کا سفر خواتین نے کیسے سپر وومن بن کے تیہ کر لیا اور وہ تمام لوگ جو ملوث تھے جن کے نام تھے وہ عدم استعقام میں شامل ہوئے کیسے کیسے ماف ہو گئے غیر قانونی طور پر سپریم کورٹ نے عمران خان کو کہا بھی کہی گرفتاری غیر قانونی ہے اور اٹھالیس گھنٹوں کے اندر دس ہزار لوگ بھی گرفتار پھر خان نے اپنے نکاہ عدد کے بارے میں بات کی کہ خان نے کبھی قسم نہیں اٹھائی میں نے نہیں سنی کبھی پہلی دفعہ کہا کہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو میں نے اس دن دیکھا جیسے نکاہ ہوا اچھا اس پر وہ اون چودری بھی کھل کر بھونکنے لگا معذر کے ساتھ بولنے لگے کہ خان درست نہیں کہہ رہا لیکن ان کے بارے میں اتا تارڑ کا ایک بیان ہے کہ یہ بھائی صاحب منشاعت سپلائی کرتے ہیں دلال ہیں رنڈیاں سپلائی کرتے ہیں تو ان کے بیان کی کوئی حصہ یہ ہے ان کی اچھا الفاظ ہے میرے نہیں ہے عمران خان خود سیاسی طور پر سیاسی پوشنگوئی آر تک جو بھی کی وہ درست ثابت ہوئی جس بات پہ وہ عمران خان ڈٹکے ہیں وہ معاملہ بلکل حل ہوا اسی طرح ہوا جسے عمران خان نے کہا اور یہ الیکشن تحریک انصاف جیتے گی خان نے کہا مجھے دار ہے یہ نہ بھاگ جائیں الیکشن منسوخ نہ کر دیں ابھی فانڈز کا معاملہ سیکیورٹی کے بہانے یہ بڑی بڑی باردار جو کی جا سکتی آپ کو بتا اور سب سے بڑی بار جو عمران خان نے کی اس کے بعد امریکہ سمیت طاقتور حلقوں میں حلچل مچ گئی کہ پہلے عدالت میں جنرل باجوا کو بلائیں اور پھر امریکی صفارت خانے کے حکام کو گواہ بناؤں گا کہ جنرل باجوا نے ڈانلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا اب دیکھیں یہ بھی کہا کہ معیشت ہم چھے فیصد پر چھوڑ گئے چھے نہیں چھے شیرے ستانہ دی ویسے اور یہ زیرو منفی پر لے گئے عوام دیکھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے اور عمران خان نے یہ بھی کہا یہ اللہ کا نظام ہے دیکھیں یہ لوگوں کو عمران خان کا پیغام نشر کرنے پر آج مجبور جھلک چھپاتے تھے ابھی جلد انشاءاللہ آڈیو پیغام بھی آئے گا خان کی کوئی تصویر بھی انشاءاللہ کوئی نے کوئی شکرہ لے آگا وہاں سے ابھی جو حالیہ ورلڈ کپ میں آپ نے گلین میکسفل کی ایک اننگز دیکھی ہوگا اس نے اپنے ملک کو فتح دلانے میں بڑا امکردار دا لیکن لوگ ورلڈ کپ میں عمران خان کی اننگز کو شاید بھول گئے خان اس وقت زخمی تھا اور اس نے رننگ کرنی چھوڑ دی تھی between the wickets باؤنڈری صرف اور وہ جو ہارا ہوا میچ تھا آج عمران خان اسی طرح وہی میچ کھیل رہا ہے پاکستان کا لوگ سمجھ رہے ہیں عمران خان مشکل میں اور واقعی مشکل میں اس وقت بھی تھا زخمی تھا آج بھی مشکل میں لیکن پاکستان کی فتح یقینی تھی امپائر کھلاڑی تماشا یہ سب مخالف تھے آج بھی صورتحال ہوئی ہے پی ٹی آئی کو بظاہر انہوں نے توڑا ہوئے خان پر مقدمات کی ڈبل سنچری ہو چکی ہے بلہ چھیننے کی تیاری ہے 26 سال کے دوست قریبی پارٹی چھوڑ کر چلے گے بہنوں پر حملہ بانجا جیل میں غیر سیاسی بہنوی پر کیسز ملازموں پر ببرچیوں پر اب دوستوں کی بیویوں پر کیسز خان دور دور کا رنز نہیں بنا رہا جہاں موقع ملتا ہے فیلڈنگ میں گیپ ہے وہاں چوکا بڑے سے بڑا بولر اس کے سامنے آنے سے گھبرا رہا اور یہ امپائر بھی کے ساتھ ہے میچ ریفری بھی ملا ہوا ہے اور پھر بھی قوم کو یقین ہے پاکستان جیتے گا کوئی 24 کروڑ لوگ ساتھ ہیں دیکھیں کچھ لوگ دنیا میں پیدا ہی جیتنے کے لیے ہوتے ہیں ہار ان کے مقدر میں نہیں ہوتی اللہ ان کی ہار کو بھی یقینی ہار کو بھی جیت میں بدلتا ہے کہ موجزات پر انسان کا یقین ہوتا ہے عمران خان کی اب زندگی دیکھیں یہ دنیا کا وائد رہنما ہے جس پر اس قدر سکینڈلز بنے آپ تاریخ میں کوئی آپ کو سیاسی شخصیت نماز نہیں ملے گا ایسا جس پر اتنی تعداد میں اتنی طاقتور تنین لوگ کٹھے ایک طرف ہوں عمران خان کو دیکھ کر یقین کرے انسان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے آپ کو بچپن میں یاد ہوگا تبلیغی جماعت کے لوگ نظر آتے تھے اچانکہ نماز یاد آتی تو اسی طرح آج عمران خان کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ پر پختہ یقین اللہ کی عظمت اور بڑائی اور یہ خوف سے نجات ایسے لوگوں کو دیکھ کے دین کی طرف لوگ جاتے ہیں خان عوام کو بار بار یہی کہہ رہا ووٹ ڈالنے باہر آنا الیکشن میں بھاری ایک سریع سے جیتیں گے تبدیلی کی بنیاد یہ نو منٹ کی گفتگو نہیں تھی اس نے پوری قوم کو بدل دیا مزاج بدل دیا دیکھیں تحریک انصاف کا مرکزی دفتر بند تھا آج اس کے تالے خود توڑے گئے کیونکہ خان نہیں ٹوٹا عوام نہیں ٹوٹی تالے ٹوٹے گئے آج سمات کے دوران بشلہ بی بی خود علیمہ خان ان کے بہنوں کو بلا کے خان کے ساتھ کہہ رہی اپنے بھائی کے پاس بیٹھو پھر ان کی بات چیت ہوئی تو اختلافات کا جھوٹا پرپاگینڈا بھی بڑھ گیا اب دیکھیں یہ بڑا آسان معاملہ ہے اگر آپ کو سمجھ آئے خان ایک خوبصورت پوشاک کی طرح اس نظام کے بدصورت طاقتوار لوگوں نے جب اسے پہنا تو یہ بھی خوبصورت لگنے لگے یہ اس پوشاک کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کر رہتے ہیں ان بیوکوفوں نے لوگوں نے طاقت کے نشے میں سمجھا کہ یہ خوبصورتی ان کی اپنی ہے لباس اتار کے داغوں سے بڑا گندگی سے بڑا بدبودار پوشاک لندن سے منگوا کے پہن یہ اب بدبو سے لوگوں کو دماغ پھٹ رہے ہیں ان کی بدصورتی مزید بدصورتی کی صورت میں نظر آ رہی ہے یہ جو شخص اس لباس کے قریب جا رہا تھا خان کی خوشبو کی وجہ سے لوگوں کو پسند آتا تھا خان کو جیل میں دیکھیں بھی ایک ملازم خانہ پکانے والا جو ملا ہوتا ہے اب یہ جب واپس اپنی بیرک میں جاتا ہے تو وہاں تحریک انصاف کا ایک چھوٹا جلسہ شروع ہوئے تھے یہ ملازم بھی رہنما بن گیا ہے کیونکہ ایک خان کے ایک پل پل کی خبر لوگوں کو سناتا ہے یہ میری بات یاد رکھیں کہ آنے والے دنوں یہ بھی سلیبرٹی ہوگا کیونکہ یہ مشکل وقت ہے خان وہ پارس ہے جو چھو رہے سونا بن رہے دیکھیں ہم خان کی خوشبو بندی وہ تو خود جیل میں بیٹھا اس نے کسی کے لئے کیا کرنا ہے کون سا عوضہ دیا اس نے تو زندگی میں کسی کو کچھ نہیں دیا سخت مشکل میں اس کی تصویر نہیں دیکھنے دیتے اس کی قربانی بہادری دلیری پاکستانیوں سے محبت اور ملک سے وفا اور امانداری اور اس شخص کی دیکھیں جس کی وطن کے لئے محبت ہو قربانی ہو وہ ہمارے سارا اخوں پہ ہیں وہ عمران ریاض ہو عمران خان ہو ورنہ یہ عام لوگ ہیں ہماری طرح نواز شریف بھی یہ بن سکتا تھا اسے اللہ نے موقع دیا وہ بھاگ گیا وہ ڈیلر بن گیا شاہ محمود قریشی کو اللہ نے موقع دیا وہ کہہ رہا ہے تحریک انصاف میرے دل میں اور خان کے دل میں میں اتر چکا ہوں کوئی عدد کی لالچ نہیں یہ وفا کا معامل ہے اور ہم تو جن کے ماننے والے کربلا وہ انہوں نے سبق ہی سکھایا ہے وفا بہت بڑا لفظ ہے یہ جب کہتا ہے نا خان مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا تو دل میں پھر عزت بڑھتی ہے پھر باتیں مو سے نکلتی ہیں ایسی وہ جو سپر لارڈلا سپیشل آرڈر پہ تیار کرا کے وہ شگوفہ بن گئے دیکھیں یہ لوگ آپ کو بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے خان کو لیڈر بنایا 2018 کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے جتایا جنگیر تیرین کو لیڈر بنا لو نواز شریف کے لیے الیکشن کی فضاء بنا لو یہ نوے کی دہائی نہیں ہے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی نواز شریف و زرداری کو اٹھایا لوگوں نے مٹھائیوں کی دکانیں خالی کر دی خود ہم لوگ گواہیں اس چیزوں پہلی دفعہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی اور یاد رکھیں لوگوں کے تعاون کے بغیر عوام طاقت ہے اصل مینسٹریم میڈیا کے 18 صحافی ان کے ساتھ ہیں 18 لوگوں کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بیانیاں ترطیب دیتے ہیں لیکن حال ان کا وہی ہوگا جو آپ کو پتا ہے جو اصل صحافی بھی موجود اب یہ ڈیالا جیل میں جو چند صحافی موجود تھے ان صحافیوں کو میں ذاتی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے خان کی آواز عوام تک پچھائی میرا آف دا کیمرہ بہت سے دوستوں سے بات ہوئی ان سب کو پاکستان کی قوم کی طرف سے خراج تحسین انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک ہے کہ لفظ بل لفظ دیکھیں جیل کی انتظامیوں سے انہوں نے بی بی سی نے پوچھا کہ آپ صحافیوں کیوں نہیں جانے دیتے انہوں نے کہا جی فیصلہ کہیں اور سے آتا کہیں اور کا مطلب تو کہتے ہیں وہ سارے پاکستان کو پتے آپ کو بھی پتے کہیں اور کے ہے اصل مسئلہ یہ نہیں خطرہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل صحافی جب یہ خبریں اخبارات اور اپنے اداروں کو دیں گے کہ ڈانلڈ لیلو شامل ہے تو امریکہ میں طفان آئے گا ان کا الیکشن آنے والا ہے فکر نہ کریں جلد انشاءاللہ امریکی سینیٹرز کے ساتھ انٹریوز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے یہ سوالات ضرور ہو گئے دیکھیں صحافت اور عدالتیں اگر اپنا کام ٹھیک کریں تو پہت سے معاملات آپ کو بہتر نظر آتے ہیں یہ منظور پشتین چمن میں کوئٹا میں اس جلسے میں بات کر رہا تھا بڑی اہم اس نے بات کی اس نے کہا چالیس دن سے چمن میں دھرنا ہے بلوچ اعتجاج کی کوئی خبر نہیں آتی وہ ایدھر انڈین ایکٹر کوئی ایکٹرز کوئی آج ہے کوئی میکپ آج کوئی سرجری آج ہے یہ بریکنگ نیوز بنا گئے سارا دن یہاں بلوچ پشتون پچارے لاشے لے کے باتے کوئی کوریج نہیں کوئی غیرتمند صحافی سوچتا بھی نہیں یہ منظور پشتین کے ساتھ پر یہ معاملہ ہے ایسے حالات میں خیبر پختونخواہ میں محبت کی ضرورت ہے وہاں نفرت کا ایک پہلے ہی آپ کو پتا ہے طوفان مچا ہو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو غدر مچی ہے چادر چار دیواری پہ کیپی نے بڑے زہم کھائیں منظور پشتین یا بلوچ لوگوں کی دیکھیں ان کے خوشدلی کے ساتھ رحمدلی کے ساتھ معاملات ہوں وہاں نفرت کے علاوہ ورنہ کچھ نہیں ملنا آج آرمی پبلک سکول میں دیکھیں وہ گلگت پہ طلبہ جو اعتجاج کر رہے تھے یہ معاملہ بھی فارم و تفہیم سے حال ہونا چاہیے جبر سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں دنیا کی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہاں تو سارا معاملہ پاکستان کا عدالت ہوتا ہے آج عدالتیں آزاد ہوں یقین کر سب کچھ ٹھیک وہ چرچل نے کہا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ اگر برطانیہ کی عدالتیں آزاد ہوئی تو وہ برباد برطانیہ دوبارہ کھڑا ہوئی ہوا یہ جنگ عظیم کے بعد بات ہی پاکستان میں دالتیں اگر آج آزاد ہو جائیں یقین کر سارے معاملات درست ہیں میں اسی لئے ان پر تنقید زیادہ کرتا ہوں ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں ٹوٹ رہے وعدہ ماف گواہ نہیں مارے ان پر شکنجہ کسنے کی تیاری عدالت کو جاگنا چاہیے آج عمران خان کے قریبی دوستوں کی بیویوں کی انٹریو یہ سوشل میڈیا پر جو باتیں چل نہیں لیکن وہ بھی بیانی آنے کی دیرے پندرہ منٹ میں سوشل میڈیا کے مجاعتبہ برباد کر کے رکھ دیں کوئی دعاو نہیں چلنے دیں گے اور اب ملک ریاض کا نام پہلی مرتبہ انہوں نے شامل کیا کہ وہ خان کے خلاف گوائی نہیں دے رہا ابھی جو اعتصاب عدالت چھ دسمبر کو بلاری ان چار لوگوں کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری اس پر ملک ریاض کا نام بھی شامل ہے شہزاد اکبر زلفی بخاری فرہ شہزادی ان کے تو ہیں ایک سو نوے ملین پونڈ ریفرنس کی سماد حالا پیسے واپس آگئے ہیں پیسے گئے کیسے وہ ملک ریاض سے پوچھو لیکن اب لندن میں کرپشن کرنے فکر ہو تو ہیتھو ائرپورٹ سے لے کر مربل آرچ سٹیشن تک چلے جائے ایک مربع میل میں پرویز اشرف شرجیل میمن رحمان ملک نواز شریف شباز شریف زرداری جانگیر ترین علیم خان چودری شجاعت فضل انمانن سب کی جائدادیں ہیں دوسری طرف یہ اوورسیز پاکستان پیسے لائیں جی پیسے بیجیں پیسے انویسٹ کریں تاکہ آپ یہاں انویسٹ کریں یہاں سے آپ کے پیسے اٹھا کے دوبارہ انہی ملکوں میں لندن میں اپارٹمنٹس کرید لیں آپ کے سامنے بلکل ابھی الیکشن کمیشن کے آپ کو پتا فینانس کے بارے میں بات کی تھی وہ نہیں دے رہا سیکرٹری خزانہ آپ کہہ رہے ہیں انتخابات کے لئے دو دن میں فنڈز فراہم کریں گے دیکھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے دو دن میں پیسے دیتے ہیں ابھی وہ رانہ سناولہ اور دانیال عزیز اس کو بھائی بھائی اب کہنے لگ گی وجہ یہ بنی کہ ایک طرف احسن اقبال کا بیٹا بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے دوسری طرح دانیال عزیز کا بیٹا تو یہ بیٹوں کی سیاست وہی مروسیت وہی پارٹی کو سیٹ جیت کے کون دے گا رانہ سناول کتا ہے فیصلہ وہ ہے عمر کی بنیاد پر لڑنا ہے لیکن اصل میں وہی اپنی بچوں کی سیاست یہاں نواز شیف اپنی سیاست نہیں بچارا جی سکتا قاسم کو تو کوئی جانتا ہی کوئی خان کے مخالفین کا بڑا برا حال ہے نوشہرہ میں قومی سیمبلی کی دو ہیں اور صوبائی سیمبلی کی تین پانچ نشستیں ہیں سوری سات نشستیں ہیں اور تین میں پرویس خٹا خود لڑنا ہے دو پہ اپنے داماد کو سارے کی ساری گھر والوں میں ہی بانڈے دی کیونکہ نہ امیدوار مل رہے ہیں نہ ووٹر مل رہے ہیں اور یہ فضل الرمان اور نواز شریف جو لاہور میں ملے دونوں پریشان ہیں دونوں کے پاس نہ امیدوار آ رہے ہیں نہ ووٹر آ رہے ہیں وہ آپس میں صدر وزیراعظم کا کھیر کھیر رہے ہیں تم صدر ہو جانا میں وزیراعظم زبردستی حکومت بنائیں گے تو انجام وہی جو سولہ مہینوں میں شہباز شریف نے اکھاڑ لیا یہ بھی اکھاڑ لیں گے نواز شریف کے بارے میں تو یہی کنفرام ہے چھے مہینے بعد پارٹی مرگم نواز کے حوالے کے خود جدے چلے جائیں گے اور باقی زندگی وہیں گزاریں گے لیکن رانہ صلی اللہ دانیال عزیز کو کیوں چھوڑ لیا ایک فون آیا برہ اسے بھی چھوڑیں بیوروکریٹ آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھی نواز شریف کے خاندان کے بارے میں بات کی کیونکہ دادا پھولا ہارا والے امرتصر کے بازار میں توائفوں کے گاہکوں کو پھول بیچا کرتے دی اس کمائی پر پلیں پاک فوج پر بھونکتے ہیں اچھا یہ میرے الفاظ نہیں ہے جو میں میں کوٹ کرتا ہوں کوٹ ان کوٹ ارشد کلیم صاحب کیوں بیوروکریٹر صاحبک تو رانہ صلی اللہ صاحب کو انہیں جواب دینا چاہیے مجھے نہیں ایک اور بڑی اہم خبر ابھی لطیف خوصہ صاحب آپ کو بتا ہے تحریکین صاحب میں شمولیت کے لیے بات ہو رہی ہے خان نے انہیں دعوت دیو کہہ رہے ہیں جی مجھے میں اپنے خاندان دوستوں سے مشورہ کروں جلدی فیصلہ کروں میرے حال میں جلدی کریں زیادہ دیر نہ کریں لطخوصہ صاحب کو ابھی سن بھی رہے ہیں شاید انہوں میسیج میں مجھے ان کو سوچنا چاہیے جلدی فیصلہ کریں آنا ہے یا نہیں آنا کیونکہ پیپلز پارٹی کے دیکھیں انہوں نے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے وفا ہے محترمہ بین ازیر بھٹوں سے اس میں کوئی شک نہیں اعتزاز حیثن ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رہنمان نہیں بدلے لیکن بلاول کے بھی اعترام کرتے ہیں لیکن جہاں تک دیکھیں ان تمام لوگوں نے جنہوں نے یہ خواجہ آصف جیسے یہ خواجہ سادھ جیسے یہ آج بھی دیکھیں کوئی نوجوان بچہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے اس کے وہ چمپو چمار بن کے اس کے جوتے اٹھانے لگتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے آپ نے زندگی گزاری ہے سیاست میں آپ کیوں اس طرح کے فیصلے پارٹی ہوں ساری پارٹیاں خاندانی ساری کی ساری خاندانی ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں کیوں بھئی باقی عوام یہ جو باقی لوگ ہیں یہ کیا بچاری بھیڑے بکری ہیں آج انہیں بیریسٹر گور اسی لئے برا لگ رہے ہیں ایک عام بادمی ایک عام وکیل اس کو خان نے اتنی بڑی پارٹی دے اس کے حالے آپ خبریں پڑھیں انٹرنیشنل کہ عمران خان نے اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں مائنس ہو کے خود اسے دے انہیں کہیں ذرا کوشش کریں نوازشی ذرا مائنس ہو کے خوجہ ساتھ کو بنا دے کسی کسی کو بھی بنا دے کوئی نئے آنے والے بندے کو چھے مہینے جس میں سیاست کبھی نہیں کریں گے فضل و رمان کریں مائنس کر کے اپنے آپ کو وہاں سے کسی کو بنائیں impossible اللہ حافظ